پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز دیوانگی درامے کی کہانی میں آ چکا ہے ایک بار پھر سے بہت بڑا ٹویسٹ ویورز دراما سریل میں دکھایا جائے گا مجھتی دورانی اپنی بیوی سے نرمین کے متعلق کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ویران کی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا اس کو پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان دورانی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے پہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو ویڈل کرنے والی نرمین ہی تھی سلطان دورانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان دورانی اسے گھوڑ رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرہ مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان دورانی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرجنا ختم نہیں ہوا نگین پر شادے کے کئی ماں گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھ مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفحے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ رکوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کے سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کار نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانی بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنے قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانک یو لیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں اپنے دراما سریل دیوان کی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز دیوان کی ڈرامے کی کہانی میں آ چکا ہے ایک بار پھر سے بہت بڑا ٹویسٹ ویورز ڈراما سریل میں دکھایا جائے گا مجھتی دورانی اپنی بیوی سے نرمین کے متعلق کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ویران کی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا اس کو پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان دورانی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے پہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو وارل کرنے والی نرمین ہی تھی سلطان دورانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان دورانی اسے گھر رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو اب وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرا مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان دورانی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرجنا ختم نہیں ہوا نگین پر شادے کے کئی ماں گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھ مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی سرط نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ رگوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کہ سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کار نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانے بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنے قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں اپنے دراماز ریال دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز دیوانگی ڈرامے کی کہانی میں آ چکا ہے ایک بار پھر سے بہت بڑا ٹویسٹ ویورز ڈراماز ریال میں دکھایا جائے گا مجھتی دورانی اپنی بیوی سے نرمین کے متعلق کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ویرانگی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان دورانی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے ہوئے وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو والی کہنے والی نرمین ہی تھی سلطان دورانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان دورانی اسے گھر رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرا مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان دورانی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرج نہ ختم نہیں ہوا نگین پر شاہدے کہ کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھ مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ رگوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کہ سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کار نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانی بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈھونٹ لائک کریں خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا اس کو پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان دورانی اسے ڈھونٹے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے پہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو بارل کرنے والی نرمین ہی تھی سلطان دورانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان دورانی اسے گھوڑ رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرا مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان دورانی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرجنا ختم نہیں ہوا نگین پر شاہد کہ کئی ماں گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھ مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ لوگوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کے سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کار نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانی بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز دیوانگی درامے کی کہانی میں آ چکا ہے ایک بار پھر سے بہت بڑا ٹویسٹ ویورز دراما سریل میں دکھایا جائے گا مجھتی دورانی اپنی بیوی سے نرمین کے متعلق کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ویوران کی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا اس کو پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان دورانی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے پہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو ویڈل کرنے والی نرمین ہی تھی سلطان دورانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان دورانی اسے گھڑ رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئے اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرا مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان دورانی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرج نہ ختم نہیں ہوا نگین پر شاہدے کہ کئی ماں گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھ مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بھی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ رکوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کہ سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کار نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانی بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنے قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈھونٹ لیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں اپنے دراما سریل دیوان کی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز دیوان کی درامے کی کہانی میں آ چکا ہے ایک بار پھر سے بہت بڑا ٹویسٹ ویورز دراما سریل میں دکھایا جائے گا مجھتی درانی اپنی بیوی سے نرمین کے متعلق کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ویران کی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا اس کو پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان درانی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے پہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو وارل کرنے والی نرمین ہی تھی سلطان درانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان درانی اسے گھر رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرا مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان درانی کا گھسہ کچھ ٹھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرجنا ختم نہیں ہوا نگین پر شادے کے کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھے مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بھی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ رکوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کے سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کار نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانی بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں اپنے دراما سریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز دیوانگی درامے کی کہانی میں آ چکا ہے ایک بار پھر سے بہت بڑا ٹویسٹ ویورز دراما سریل میں دکھایا جائے گا مجھتی درانی اپنی بیوی سے نرمین کے متعلق کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ویرانگی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا اس کو پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان درانی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے پہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو وارل کرنے والی نرمین ہی تھی سلطان درانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان درانی اسے گھر رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرا مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان درانی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرجنا ختم نہیں ہوا نگین پر شاہد ہے کہ کئی ماں گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھ مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ رگوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کے سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کار نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانے بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنے کی امتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں اپنے دراماز ریال دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز دیوانگی ڈرامے کی کہانی میں آ چکا ہے ایک بار پھر سے بہت بڑا ٹویسٹ ویورز ڈراماز ریال میں دکھایا جائے گا مجھتی دورانی اپنی بیوی سے نرمین کے متعلق کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ویرانگی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا اس کو پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان دورانی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے پہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو ویڈل کرنے والی نرمین ہی تھی سلطان دورانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان دورانی اسے گھر رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرا مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان دورانی کا غصہ کچھ تھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرجنا ختم نہیں ہوا نگین پر شاہدے کہ کئی ماں گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھ مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفحے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ رکوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کہ سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کا نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانی بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں اپنے دراما سریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز دیوانگی درامے کی کہانی میں آ چکا ہے ایک بار پھر سے بہت بڑا ٹویسٹ ویورز دراما سریل میں دکھایا جائے گا مجھتی دورانی اپنی بیوی سے نرمین کے متعلق کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ویرانگی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اب دیکھو اس کے چہرے پر اتاسی ہے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس کے متعلق بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا اس کو پھر ایک دن نرمین فون پر بات کر رہی تھی تو سلطان دورانی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آیا مگر نرمین تک آتے ہوئے وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے جو کچھ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہی موں سے ساری حقیقت اگل چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو والی حقیقت بھی اگل چکی ہو کیونکہ وہی ویڈیو وارل کرنے والی نرمین ہی تھی سلطان دورانی نے جب یہ ساری حقیقت سنی تو شدید غصے میں آ گیا تو اسی وقت نرمین نے پلڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی اب وہ اسے جھوڑ بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتی سلطان دورانی اسے گھر رہا ہے اور آخر وہ نرمین کو اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال رہا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے بی جان نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں اس بچی کو اس حالت میں کیا کر رہے ہو اس کی طبیعت پتہ ہے خراب ہو جائے گی تو وہ اپنی بی جان سے کہتا ہے بی جان اسے بولیے کہ اس گھر سے دفع ہو جائے ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو تو وہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں خبردار جو تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات بھی کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا میرا مرا مو دیکھو گے تم تب جا کر سلطان دورانی کا غصہ کچھ تھنڈا ہوا مگر ادھر حارون کی والدہ کا گرجنا ختم نہیں ہوا نگین پر شادے کے کئی ماں گزر جانے کے بعد بھی حارون اس بات کے ذمہ داری نگین پر ڈالتا ہے یار تم تو امی کو ہنڈل کر سکتی ہو اب تو تمہیں یہاں چھ مہینے گزر کے تم تو جانتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تو تمہیں ان کی فگر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو اب نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو نگین کہیں کی نہیں رہے گی تو دوسری جانی پورا گھر صفے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے بی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد دورانی کچھ رکوں کے ساتھ جنازے کو کانتہ دینے آ چکے ہیں نرمین اس دنیا سے چلے جائے گی سلطان نے بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا ویورز ہو سکتا ہے کہ نرمین نے خودکشی کی ہو یا پھر بچے کی موت سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی ایک طرف تو سلطان دورانی کی زندگی میں آیا سب سے بڑا بدلاؤ تو ادھر حارون کی والدہ کہ سلموں ستم اور زیادتیاں اور تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ان کی بدسلوکی دن با دن نگین سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد آخر کار نگین فیصلہ کرے کی جوب کرنے کا اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور جب جوب پہ جائے گی تو ایک دن اس کو سلطان دورانی بھی ڈھونٹ لے گا ویورز اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو جنگ 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 زد ط بار موسیقی